ان دنوں پورے دیش میں بھگوان رام کی مہمہ کا گان کرنے والے بھجن دھوم مچا رہے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان بھجنوں کو گانے والے کوئی نامی گرامی کلاکار نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے شہروں کے سنگر ہیں بیہار کی گائے کا سواتی مشرا کے بھجن کو تو پردھان منتری نرند موڈی نے ٹویٹ کیا تھا لیکن مدد پردیش کے چھوٹے سے سہر لکھنا دون کی ایک فیمیل سنگر کا گیت آج کل سب ہی کی زمان پر چڑھا ہوا ہے بھلے ہی لوگوں کو اس کا نام نہیں معلوم ہو ہر گھر میں بس ایک ہی نام ایک ہی نارا گونجے گا بھارت کا بچہ بچہ جے سری رام بولے گا یہ بھجن یا گیت تو آپ نے خوب سنا ہوگا لیکن اوریزنل اسے گایا کس نے ہے یہ کم لوگوں کو ہی پتا ہوگا سری رام کے اوپر لکھا گیا یہ گانا پورے دیش میں سب سے زیادہ پاپولر ہوا ہے تمام لوگوں نے اس گانے کو گایا ہے لیکن اس گانے کا اصلی لیکھا کور سنگر کون ہے یہ کسی کو نہیں پتا اس گانے کو اصل میں پہلی بار گانے والی سنگر ہیں لکھنا دون کی پوجہ گلہانی اور گانے کو لکھا ہے نندو تامرکار نے سب سے خاص بات یہ ہے کہ پوجہ نے سنگیت کی کسی طرح سے کوئی تعلیم نہیں لی ہے بس سوکیہ طور پر ہی انہوں نے گانا سرو کر دیا تھا اس گیت کے بول ہیں میرے بھارت کا بچہ بچہ جے شری رام بولے گا تب سے پہلے سبی کو جے شری رام اس گانے کو آپ سبی کو سناتی ہوں ہر گھر میں ابو ایک ہنار ایک ہنارا گونجے گا وہ میرے بھارت کا بچہ بچہ جے جے شری رام بولے گا میرے بھارت کا بچہ بچہ جے جے شری رام بولے گا مجھے گیت کب گایا تھا اور اتنا آئی سوشل میڈیا پہ دھوم بچہ رہا کیا امید تھی کہ آپ کو اتنا باب لروں پہ یہ گانا ہے نہیں نہیں مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی ہمارے سری رام چندر جی کی پرانت پتش تھا بایس جنبری کو ہونے جا رہی ہے اور اس گیت کو میں نے دوہجار اٹھار میں گایا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ یہ گانا واقعی میں میں گایا تھا اس کا آج سمر آ گیا ہے اس گیت کو میں نے گایا تھا دوہجار اٹھار میں اور وہ گیت لکھا تھا میرے بڑے بھی اناندو جی تامرکار نے لکھا تھا اور ہمارے سچین بھیا سچین اپادیا جی جبلپور سے ہیں جنہوں نے اس گیت کو ریکارڈ کیا تھا اور سندرانی میوزک برلڈ رائپور سے اس کو لانچ کیا گیا تھا پاپی ٹائم ہو گیا اس گیت کو اور بہت خوشی ہوتی ہے مجھے جب بھی میں یہ ہر جگہ آج کل شادی اور بارات میں بھی اس گانے پر لوگ ڈانس کرتے ہیں نوراتری کے دوران اس پر ڈانڈیا کے کارکرم بھی خوب ہوئے اور اس وقت جب رام نام کی دھوم ہے تو لوگوں کی کولر ٹیون بن گیا ہے یہ گانا سوسل میڈیا پر یہ گانا خوب چھایا ہوا ہے حالانکہ اس گانے کو سال 2018 میں بنایا گیا تھا لیکن اسے واسطوی پاپولرٹی اس وقت ملی جب کرکٹ کے وشو کب کے دوران احمد آباد کے نریند موڈی سٹیڈیم میں بھارت پاکستان میچ کے دوران بجایا گیا تھا ہمارے نریند موڈی جی جن کے مادھیم سے آج ہمارا اتنا بڑا صحبہ گی ملائے آج ہم کو کہ ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ہمارے رام جی مندر میں آ رہے ہیں جو اتنے سالوں سے اتنے برسوں سے جو تمبو میں تھے آج وہ اپنے محلوں میں آنے جا رہے ہیں اور یہ خوشی میں بایا نہیں کر پاؤں گی بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب بھی ایک چیز بولوں گی جب بھی میں اس منچ کو مطلب منچ میں اس سون کو گاتی تھی تو میں اس چیز کو محسوس کرتی تھی اور اپنے آنکھوں سے مطلب میرے آسو آ جاتے تھے کہ میرے رام وہاں ہے کب جائیں گے لیکن اب وہ خوشی کے آسو بھی ہیں اور خوشی بھی ہے یہ گانا بھارت پاکستان میچ بھی بجایا تھا سنید بلکل یہ احمد آباد میں ہمارے نریند موڈی جی سٹیڈیم میں میں بجا ہے یہ گانا انڈیا پاکستان کے محچ میں تب بھی بجا ہے لاکھوں لوگوں نے سنا ہے اور آج بڑے سے بڑے سبھی لوگ اس سون کو گاتے ہیں ابھی حالی میں ایک میں نے ویڈیو دیکھا تھا جس میں ہمارے بولی ووڈ کے مسور سنگر اور کیا کہتے ہیں سونو نگم جی انہوں نے اس گیت کو اپنے مطلب گایا میں بتا نہیں سکتی کہ آج بولی ووڈ میں بھی میرے سون کو سنا جا رہا ہے اس کو گایا جا رہا ہے یہ میرے لیے میرے رام جی کے اور میرا پریوار میرا پیار میری ماں سب کا اشیرواد ہے آپ سبھی لوگوں کا پیار ہے جو مجھے اتنا مل رہا ہے بھاگوان سری رام کے اس پیمس بھجن کو لکھنے والے بھی نندو تامرکار ہیں نندو ابھی تک 120 سے اتھیک بھجن لکھ چکے ہیں جن میں سے کئی بے حد پاپولر ہوئے نندو بتاتے ہیں کہ اس بھجن کو گانے والی پوجا گلہانی انہیں ایک جاگرن اور کارٹرم کے دوران ملی تھی اس کے بعد نندو تامرکار کے لکھے بھجن گا کر پوجا گلہانی آج اسٹار بن چکی ہیں بھارت میں بھبے رام مندر کا بھبے اندھگھاٹن ہونے والا ہے اس کے سبھی کو سب کامنا ہے اور یہ کہانی نہیں یہ اتحاس ہے یہ کہانی نہیں اتحاس ہے اور یوگوں کو بدلنے کا پریاس ہے اور کوئی پوچھے تو کہہ دینا میرا کا رام ہی آس پاس ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس گانے کے مادھین سے آج پورا بھارت ہے خوش ہے اور بڑی بڑی سیلیوٹی اس گیت کو گا رہی ہیں ہمارے بڑی بڑی سیلیوٹی گا رہی ہیں رام مندر سے آپ کو اس کی پیٹی کیا ہوا تھا کہ میں اکچر نیوز دیکھتا ہوگا سوکھیں مجھے نیوز دیکھنے کا اور نیوز دیکھتا تھا تو رام مندر کی مدے آتے تھے تو میں سوچتا تھا کی گانا لکھیں گے ہم بھی اس کے اوپر اور جب ہمارا بھب رام مندر بنے گا تو ہمارا گانا بھی بجے گا اور وہ سپنا آج ساکار ہوا ہے پوچھا گلہانی کے اس بھجن کی ریکارڈنگ جبلپور کے کمپوزر سچن اوپاد دھائنے کی تھی سچن بتاتے ہیں کہ جب یہ گیت بن رہا تھا تب کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ یہ اتنا پوپولر ہو جائے گا انہوں نے جب پہلی بار پوچھا کو گاتے سنا تو تب ہی انہیں انداز ہو گیا تھا کہ یہ بہت خاص آواز ہے اور آگے چل کر پوچھا کا خوب نام ہوگا جی ہاں یہ بہت اچھی بات پروشی آپ نے جب یہ گیت لے کے آئے تھے تو اس میں یہ تھا کہ اس میں ریدم کس طرح کا ہو تو جنرلی یہی رہتا ہے کہ جو بھی آرٹس آتے ہیں کہتے کہ ہمارے گیت کو ایک نیا تریکی سے بنایئے کچھ نیا پن ڈالیئے اور نو ڈاؤوٹ وہی گانا چلتا ہے جس میں کچھ نیا پن دیکھے ہیں ہے نا تو ویسے تو شب اس کے بہت بھاری تھے پر اس سمیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ گانا اتنا اوپر جائے گا تو ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ اس میں چھتیز گڑی ردم دالی جائے جس میں آپ سنیں گے چھتیز گڑی ردم دلی ہوئی ہے یہ اس گانے کی خاصیت ہے کہ چھتیز گڑی ردم اس میں ڈالی گئی جو بلکو ڈیفرنٹ تھی اور یہ ڈیفرنٹ تھی اور یہ ردم سے گانے کو اور بہوا ملا اور لوگوں کو بہت پسند آیا اس پر پوجا کی آباز کا کتنا جانا ہے جس کو کہا جائے کہ دیکھیں گیت سنگیت اور گایا تینوں چیزوں کا ملا جلائے ایک ہٹ سانگ دیتا ہے اچھا گیت اچھا سنگیت اور اچھی گائے کی یہ تینوں ملکے گیت کو ہٹ بناتے ہیں تو اس گانے وہ تینوں چیزیں تھی تو کسی ایک کا تو مجھے نہیں لگتا ہے تینوں کا ملا جلائے ہی اس میں جو آیا بات آئی اور یہ گانے کو ہٹ بنایا ہے اس میں جب گیت بنتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تحاس بنا دے گئی بلکل بلکل دیکھیں کسی گانے کے اوپر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ گانہ ہٹ ہوگا ہم نے کئی گانے ایسے بنائے جس میں رات دن محنت کی مہینوں بنایا ہے لیکن اس گانے کا پتہ نہیں ہے اور ایک دن میں جو گانہ بنایا ہے وہ لاکھوں موسیقا 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 موسیقا